آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز بحمود لیک بیو کنونچن ایم ایم پہدی کشنباغ روڈ ہیدرباد السلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سیڈینیا نیوز کے خواب نامے میں آپ تمام کا استقبال ہے تلے گانا میں چھے گیرینٹی سکمات کی درخواستیں داخل کرنے والوں کے لئے احمد اللہ تلے گانا میں عوامی حکمرانی پروگرام کے تحت چھے گیرینٹی سکمات کے لئے اس مہینے کی چھے تاریخ تک ہی درخواست خبول کی جائیں گی ریاستی وزیر پونم پربھاک نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ پرجہ پالنا پروگرام کے تحت چھے تاریخ تک ہی درخواست خبول کی جائیں گی اس میں توسی نہیں ہوگی البتہ چھے تاریخ قبات منڈل مراکز میں درخواستیں حضب معمول خبول کرنے کا عمل جاری رہے گا انہوں نے سیکریٹریٹ میں میڈیا کے ساتھ باتچیت کے دوران یہ بیان دیا واضح رہے کہ عوامی حکمرانی پروگرام کے تحت سرکاری حکام رہائش علاقہ میں درخواست سے خبول کر رہے ہیں اس کے بعد عوام کو دفتر جا کر درخواست داخل کرنی ہوں گی تبلیغ جماعت کے سہر روزہ جیتما کے لئے فنڈز جاری کرنے کا معاملہ تلنگانہ ہائی کورٹ کی حکومت کو لوٹس تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ چھ سات اور آٹھ جنوری کو ویخار آباد زلے کے پرگی منڈل میں منقض ہونے والے تبلیغ جماعت کے سہر روزہ جیتما کے لئے دو اشارہ چار پانچ کروڑے کے فنڈز جاری کرنے کی وضاحت کرے حضارت نے جواب داخل کرنے کے لئے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت تئیس جنوری تک ملتوی کر دی تلنگانہ حکومت نے تبلیغ جماعت کے اجتماع کی انتظامات کے لئے دو اشارہ چار پانچ کروڑے پر جاری کیا اس کو چیلنج کرتے ہوئے افسر پاشا نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس میں جیو کو برخواست کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ تبلیغ جماعت نے جنوری دو ہزار بیس میں نرمل میں اسی طرح کا ایک اسلام اجتماع منقض کیا جس کے نتیجے میں نرمل زیرے کے بھینسہ میں فرخہ وارانہ تشدد اور امن و امان کے مسائل پیدا ہوئے دوہوزار نو میں روس کی سپریم کورٹ نے تبلیغ جماعت کو دہشتگر تنظیم خرار دیا تھا اور سعودی عرب، ازبیکستان، تاجکستان اور کازغستان سمیت کئی دیگر ممالک نے بھی اس تنظیم پر پابندی آیت کر رکھی ہے جج جسس ناگش بہمی پاکا نے منگل کو اس درخواست پر سمات کی جنہیں دلائل سننے کے بعد محکم اخلیت بحبود کے سیکریٹری ویخرابہ ڈسٹرک کلیکٹر ریاستی وقت بورٹ کے سی ای او اور تبلیغ جماعت تنظیم کو جواب حلف نامہ داخل کرنے کے لئے نوٹیس جاری کیا ہیدرباد میں بعض پیٹرل پمس کھل گئے شہر میں کئی پیٹرل پمس آج صبح کھل گئے جن مخامات پر پیٹرل پمس کھل گئے وہاں گاڑی سواروں کی کسی ارتداد دیکھی گئی بائٹس کاروں اور دیگر گاڑیاں خطار میں کھڑی دیکھی گئی پیٹرل ڈلوانے کے لئے لوگوں کو کافی تاخیر ہوئی واضح ہے کہ ٹرک ڈرائیوروں کی ہرتال کی وجہ سے کل سے ہیدرباد کے کئی پیٹرل پمس پر پیٹرل ختم ہو گیا تھا اور پیٹرل بینکس بند کر دیا گئے تھے آسوہ جیسے ہی بعض پیٹرل بینکس کھل گئے وہاں عوام کا حجم امن پڑا کل تیلنگانا پیٹرل پمس اسوسیشن کے ذمہ دار نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ آج یعنی تین جنوری سے پیٹرل پمس کام کریں گے نہیں مل رہا تھا پیٹرل فوڈ ڈیلیوری بوائی گھوڑے پر نکل پڑا ہیدرباد میں عجیب و غریب باخیہ پیٹرل نہ ملنے پر ہیدرباد میں ایک فوڈ ڈیلیوری بوائی گھوڑے پر بیٹھ کر کھانا پہنچانے نکل گیا اسے دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے واضح رہے کہ مرکز حکومت کی جانب سے ہٹ انڈرنڈ کیس میں دس سال قید کی سزا اور سات لاکھ روپے جرمانے کی سزا کے خانون کے خلاف ملک بھر میں ٹرک ڈرائیورز کی جانب سے تین دن ہرتال کا اعلان کیا گیا ہرتال کی وجہ سے ایندھن کی منتخلی پر اثر پڑا کل ہرتال کے دوسرے دن ہیدرباد کے کئی پیٹرل پمس میں پیٹرل یا تو ختم ہو گیا تھا یا پھر لمبی خطارے تھی پیٹرل نہ ملنے کی وجہ سے فوٹ ڈیلیوری بھی متاثر ہوئی تاہم ہیدرباد کے پرانے شہر سے تعلق کرنے والا ایک فوٹ ڈیلیوری بوائی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے کام پر نکل پڑا پرانے شہر کے چنچل گھوڑا علاقے سے جب یہ ڈیلیوری بوائی گھوڑا سواری کرتا ہوا جا رہا تھا تو کئی لوگوں نے اس کا ویڈیو بنایا جو سوشل میڈیا پر تیکزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے ڈرائیوروں کی ہرتال ختم اسکل بسیں شروع اور دودھ اور سبزیوں کی سپلائی بحال مدیہ پردش میں ٹرک اور بس ڈرائیوروں کی ہرتال منگل کی رات ختم ہو گئی چہار شمبے کی صبح سے ہی سرکوں پر مسافر بسیں اسکل بسیں اور ٹرک چلنا شروع ہو گئے بے ڈریاستی بسیں بھی چلنا شروع ہو گئی دودھ اور پھلوں اور سبزیوں کی سپلائی معامل کے مطابق ہو گئی اور اسکل بسیں بھی چلنا شروع ہو گئی مرکز حکومت کی ایک نہانی کے بعد منگل کی رات ڈرائیوروں کی ہرتال ختم ہو گئی دارالحکومت بھوپال میں چار شمبے کی صبح تقریباً چار بجے سے ڈرائیوروں نے بھوپال سے دوسری عزلہ جانے والی بسوں کو چلانا شروع کر دیا ٹرکوں اور لوڈنگ گاڑیوں کی چلنے کی وجہ سے بازار میں پھلوں اور سبزوں کی آمد عام دنوں کی طرح آ رہی بھوپال اور دیگر عزلہ سے سبزوں کی چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کی آمد چار شمبے کی صبح تقریباً تین بجے سے بھوپال کے بازار میں شروع ہو گئی تھی صبح پانچ بجے سے ہی کئی اسکل بسیں سلکوں پر نظر آئی ایک بس ڈرائیور نے بتایا کہ ہرتال منگر کے رات تقریباً ساڑھے دس بجے ختم ہوئی سبازے سانچی اور امول کے علاوہ دیگر برینڈز کے دودھ کی سپلائی کی صورتحال بھی نارمل دکھائی دے رہی ہے پیٹرل پپوں پر بھیڑ بھی اب ختم ہو گئی ہے خواتین منازمین کے لئے مرکز حکومت کا نیا زابطہ اب حکومت نے سرکاری خواتین منازمین کے مفادات کو مدرز رکھا ہے ان کے لئے نیا اعلان کیا گیا ہے مرکز حکومت نے دو جنوری کو اس معاملے کی مکمل جانکاری دی پنشن کے معاملے پر حکومت نے کہا کہ جن خواتین کے ازدواجی تعلقات تنازمیں ہیں اب وہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک یا اس سے زیادہ بچوں کا نام سرکاری خواتین منازم پنشن کے لئے نامزد کر سکتی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سنٹرل سیویل سرویس پنشن رولز دوہزار اکیس کے رول پچاس میں ریٹائر سرکاری منازم کی موت کے بعد اس کے خاندان کو پنشن دینے کا انتظام ہے حکومت کی جانب سے اس قائدے کو تبدیل کرنے سے پہلے سرکاری منازم یا پنشن لینے والے کی وفات کے بعد اس کی شیری کے حیات یا پنشنر کو پنشن دینے کا انتظام تھا اس کے بعد ہی خاندان کا کوئی دوسرا فرد بشمول بچوں یا پنشن حاصل کرنے کا حق دار ہوگا جب دونوں یعنی میان بیوی فوت ہو گئے یا انہیں خانونی طور پر ناہل قرار دیا گیا تھا موقع پنشن اور پنشنرز ویل فیر نے اب ان قوانین کو تبدیل کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی خاندان سرکاری منازم پنشن کے لئے اپنے شوہر کے بجائے اپنے بچوں کے نام نامزد کر سکتی ہے گولا گھارٹ حادثہ وزیراعظم کے ریلیف فنڈ سے مرنے والوں کے لوحیقین کو دو لاکھ روپے کی امداد گولا گھارٹ سرک حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لوحیقین کو وزیراعظم ریلیف فنڈ سے دو لاکھ روپے اور زخمیوں کو پچاس ہزار روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے وزیراعظم نے متاثرین کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا وزیراعظم کے دفتر نے چہار شمبر کو گولا گھارٹ سرک حادثے کے حوالے سے ٹوٹ کیا وزیراعظم نارندرمودی نے اپنے پیغام میں مننے والوں کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد سے ہتھیاوی کیلئے خدا سے دعا بھی کی ہے اس حادثے میں جانبہ خونے والے تمام افراد کے لاوحی خین کو وزیراعظم ریلیف فنڈ سے دو لاکھ روپے اور زخمیوں کو پچاس ہزار روپے کی امداد دی جائے گی خابل ذکر ہے کہ چار شمبر کی صبح تقریباً پانچ بجے گولا گھارٹ زلے کے ڈیر گاؤں کے بالی جان میں پکنک منانے جا رہے لوگوں کے ایک گروپ کو لے کر بز اور ٹرک کے درمیان زبردست ٹرک کر ہوئی اس طرق حادثے میں تین بچوں سمیت بارہ افراد کی مات ہو گئی بننے والوں میں ٹرک اور بس ڈائیور بھی شامل ہے اسود الدین ویسی نے بابری مسجد کے تعلق سے کھلیا مجرمانہ کاروائیوں کا جشن منانے پر اکنات شنڈے اور دیوندر فرنویس کو بنایا نشانہ کلہین مجلس اتحد المسلمین کے صدر اور حیدرباد کے رکنے پارلیمنٹ اسود الدین مہاراشتہ کے چیفنی سر اکنات شنڈے اور ڈپٹی چیفنی سر دیوندر فرنویس کو نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ کھلے آپ مجرمانہ کاروائیوں کا جشن منا رہے ہیں اور لوگوں کو جرب کرنے پر اکسا رہے ہیں اسود الدین ویسی کا یہ ریمارکس ایک دن بات آیا جب فرنویس نے نامانکاروں سے بات کرتے ہوئے منگل کو کہا تھا کہ جب کارسیوکوں نے 6 ڈیسمبر 1992 کو بابری ڈھانچکوں گریا تھا تو وہ وہاں موجود ہونے پر فخر اور خوشی محسوس کرتے ہیں ڈپٹی چیفنی سر کے بیان پر رد مل ظاہر کرتے ہوئے صدر مجلس نے آج ٹوٹ کیا مہاراستہ کے چیفنی سر اور نائب چیفنی سر کھلے آپ مجرمانہ کاروائیوں کا جشن منا رہے ہیں اور لوگوں کو جرب کرنے کے لئے اکسا رہے ہیں اویسی نے ایکس پر لکھا کہ آئینی حلف اٹھانے والے افراد کو مسلمانوں کی عبادت گاؤں کو نشانہ بنانے میں کوئی شرمحسوس نہیں ہوتی ایسا ہی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں سیٹینیا ڈی وی تو ملتے ہیں گل تب تک کے لئے اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ شاندار سونا الماز تیرے اور انمول زیوڑات ملتے ہیں سہی دامنے ملبار فیر پرائز پرومس کے ساتھ بیس دول رے اب بھروسی من خاندانی اور موڈن زیوڑاتی پھر سے آپ سب کے لئے آ رہا نہبوب نگر میں دیسمبر دس تاریخ سے ملبار گولڈن دائیمنز شاہ صاحب بھٹا روڈ نہبوب نگر میں شوكی لگے ملتے ہیں چائی تنگیت زیود المتیبز تحسنی کنگی ملتے!! بدین شوئی طرح بروس– آج ، جاہ زی señrant لطای ایرے رای السور رای جانتی ہے 50% نکاری سلام پر جانتی کنکشین کردی وی ضرم PSOق ، زیاد آج تمام سوان بکمنی ایرانی ایرانی اینجاره قنجات کنکشین کردی ایرانی کنکشی اور کنکش اور کنکششی کردی موکتر بروری موطی ہی در حسر ملاش تک فرمید ، بروری من قناتتی کنکشم درکیی جنگ ویڈی چندگی رشتے تو اللہ کی رضا سے ہوتے ہیں وہ رب جو سب پر مہربان ہے اور ان لمحوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں محمود لیک بیو کنوینشن جہاں آپ کے تمام یادکار لمحوں کی تکمیل ہوتی ہے شادی، ولیمہ، انگیجمنٹ پارٹی، برتے پارٹی، کٹی پارٹی، انیورسری پارٹیز حقیقہ جیسے فنکشنز کے لیے محمود لیک بیو کنوینشن سے جڑیں جدید اور پلی اے کنڈیشن دو سو سے آٹھ سو میمبر کے لیے واسی انتظام خوبصورت لیک بیو کا نظارہ لیں محمود لیک بیو کنوینشن سے میاری اور خوبصورت انٹیریر اور ایکسٹیریر واسی پارکنگ سیپرٹ لیک بیو کنوینشن بکنگ کھلی ہے ہم سے رابطہ کریں ایم ایم پہدی کشنباغ روڈ ہیدرباد